بائیو ماسٹری بائی سنا ڈیٹوکس وارٹر پروز ان کونز ڈیٹوکس وارٹر جسے انفیوزڈ وارٹر یا فروٹ انفیوزڈ وارٹر بھی کہا جاتا ہے وہ پانی ہے جو پالاؤ جڑی بوٹین یا سبزین سے زائقہ دار ہوتا ہے ڈیٹوکس وارٹر کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ جسم سے زہرے لے ماغن کو نکالنے میں مدد کرتا ہے اور سہت کے مختلف فوائد فراہم کرتا ہے تاہم سہت سے مطالق بہت سے تریکن کی طرح ڈیٹوکس پانی کے فوائد اور نقصانات دونوں ہیں فوائد، ہائیڈریشن، سوارٹر لوگوں کو زیادہ پانی پینے کی ترغیب دے سکتا ہے جو ہائیڈریٹ رہنے کے لیے ضروری ہے شامل کیے گئے زائقے پانی کو مزید پر لطف بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے پانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے خضائی اجزاء کی مقدار، جڑی بوٹین کے ساتھ پانی ملا کر آپ اپنی غزامی وٹامنز اور مادنیت کی تھوڑی مقدار شامل کر سکتے ہیں جس سے کچھ خضائیت سے متعلق فوائد حاصل ہو کیلوریز می کم، ڈیٹوکس پانی عام طور پر کیلوریز می کم ہوتا ہے جو اسے سوڈا یا پالاؤ کے جوس جیسے میٹھے مشروبات کا ایک سہتمند متبادل بناتی زائقے یہ مسمونی متاس یا اضافی اشیاء کے بخر قدرتی اور تازگی بخش زائقہ پیش کر انٹی آکسیڈنٹس، کچھ فل اور جڑی بوٹین جو ڈیٹوکس وارٹر کی ترقیب میں استعمال ہوتی ہیں انہیں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جسم میں آزاد ریڈیکلز کو بے اثر کرنے میں مدد کر بہتر تعمیل، کچھ لوگوں کے لیے جو سادہ پانی بورنگ محسوس کرتے ہیں ڈیٹوکس پانی باقادگی سے پانی کے استعمال کی حوصلہ افضائی کرنے کا ایک حوصلہ افضائی طریقہ ہو سکتے محدود ڈیٹوکس افکیشن اثر، ڈیٹوکس پانی میں، ڈیٹوکس کی اسطلح گمراہ کن ہے اگرچہ اس میں کچھ فضائی اجزاء اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں لیکن اس تصور کی تائید کرنے کے لیے بہت کم سائنسی ثبوت موجود ہیں ڈیٹوکس پانی جسم سے زہرے لی ماغن طور پر ہٹاتا ہے فضائیت کی کمی، پانی میں جاری ہونے والے فضائی اجزاء اکثر کم مقدار میں ہوتے ہیں اور ان کو نمائن طور پر پتلا کیا جا سکتا ہے جس سے فضائیت پر ان کی مجموعی اثراتیا جا سکتا ہے شوگر کا مواد، کچھ ڈیٹوکس پانی کی ترقیبی میں ایسے فل شامل ہوتے ہیں جن میں خضرتی شکر زیادہ ہوتی ہے اس قسم کے ڈیٹوکس وارٹر کا باقادگی سے استعمال چینی کی مقدار میں اضافے کا باؤس بن سکتا ہے ممکنا طور پر سہت کے کچھ فوائد کی نفی کر دانتوں سے متعلق خدشات پالو سے ملا ہوا پانی تھوڑا تیزا بیت والا ہو سکتا ہے جو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے پر دانتوں کے تامچینی کو متاثر کر سکتا ہے بیکٹیریا کی افضائش اگر مناسب وقت کے اندر مناسب طریقے سے زفیرہ اور استعمال نہ کیا جائے تو پانی میں موجود فل اور جڑی بوٹیوں بیکٹیریا کی افضائش کو فروق دے سکتی ہیں جو کھانے سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا باؤس بن دوازم غذا کا متبادل نہیں ڈیٹوکس پانی کو پالاؤ سبزیوں اور دیگر ضروری غذای اجزاء سے بھرپر غذا کی جگہ نہیں لینا چاہیے آخر میں ڈیٹوکس پانی کچھ معمولی غذای فوائد کے ساتھ ایک تازگی اور ہائیڈریٹنگ آپشن ہو سکتا ہے تاہم اسے سمربائی کے لیے جادوی ہل یا سہتمند وضع کے متبادل کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے پیتی دال اور ایک متوازن اقتہ نظر ڈیٹوکس پانی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی قلید ہے جبکہ اس کی ممکنہ خرابیم پر غور کرنا